السلام علیکم دوستو سوفی ایڈوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی کے ثروح ہونے والے انسپیکٹر کوپوریٹیو سوسائٹی کے پیپر کے بارے میں اور اس پیپر میں آنے والے سوالات اور جوابات کے بارے میں تو دوستو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس پیپر کے حوالے سے وہ ہے اسلامک سٹیڈیز اور اردو کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کے حوالے سے اس میں ہم اسلامک سٹیڈیز اور اردو کے سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں آج کس پیپر کو تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا کوئیشن ہے وہ ہے قرآن پاک میں حروف مقتعاد کی کل تعداد کتنی ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے انتیس انتیس صورتیں قرآن پاک ہی ایسی ہیں جو حروف مقتعاد سے شروع ہوتے ہیں مقتعاد سے مراد جو ہے یہ کتعاد سے ہے کتعاد ٹکڑے کو کہتے ہیں اور مقتعاد سے مراد وہ حروف ہیں جو پڑھنے میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لیکن لکھنے میں وہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں مثلا تو یہ حروف لکھنے میں اکٹھے لکھے جائیں گے لیکن پڑھنے میں ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا اسی طرح تو یہ جو صورتیں ہیں یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں یہ ٹوٹل قرآن پاک میں جو آئے ہیں یہ انتیس ہیں آگے نیسٹ کوئیچن ہے ہمارے پاس کوئیچن نمبر دو خلافت راشدہ کا کل عرصہ کتنا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تیس سال آگے نیسٹ کوئیچن ہے طائف کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے علیف حضر زید بن صابت حضر زید بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نیس قویچنا ہے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسال کس سن ہجری میں ہوا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جین یارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسال ہوا تھا دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا اور یہ واحد حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کیا تھا ایک ہی حج آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کیا تھا اور دس ہجری میں کیا تھا اس کے بعد گیارہ ہجری میں رب الاول کے مہینے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا نیس قویشن ہے ہمارے پاس قویشن نمبر فائیو قرآن پاک کی پہلی وحی میں کل کتنی آیات نازل ہوئیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پانچ آیات تھیں قرآن پاک کی جو نازل ہوئیں تھیں تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے تو یہ جو صورت ہے سورہ آلک ہے اکراب اس میں ربی کل لازی خالق خالق الانسان من آلک یہ سورہ آلک تیسویں بارے میں صورت ہے اس کی جو ہے وہ پہلی پانچ آیات ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئیں تھیں نیسٹ قویشن ہے ہمارے پاس قویشن نمبر سکس حجرت حبشا کے موقع اور نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی تھی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی آگے کوہشن نمبر سیون ہے عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز کون سا تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے خیبر خیبر میں سب سے زیادہ جو یہودی ہیں وہ آباد تھے اس کے بعد نیس قویشن ہے ہمارے پاس جد الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے آگے نیس قویشن ہے ہمارے پاس قویشن نمبر نائن ہے قرآن پاگ میں کس گزوہ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے علیف گزوائی بدر گزوائی بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے بیان کیا گیا ہے نیس قویچن ہے بیت المقدس کس کے دور میں فتح ہوا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا تھا آگے نیس قویچن ہے ہمارے پاس نماز جمعہ کس سنہجری میں فرض ہوئی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ایک ہجری ایک ہجری میں نماز جمعہ جو ہے وہ ادا ہوئی تھی نیس قویچن ہے نماز جمعہ کس سنہجری میں فرض ہوئی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ایک ہجری میں ایک ہجری میں نماز جمعہ جو ہے وہ فرض ہوئی تھی آگے نیس قویچن ہے ہمارے پاس مشہور اردو کا جو پورشن ہے وہ شروع ہو رہا ہے مشہور ڈراما کرتبہ کا قاضی کس کی تصنیر ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سید امتیاز علی تاج سید امتیاز علی تاج نے جو ڈراما ہے کرتبہ کا قاضی یہ لکھا تھا آگے اس کے نیک ویچن جو لفظ کسی خاص وجہ سے مشہور ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم اس کو عرف کہتے ہیں وہ لفظ جو کسی خاص وجہ سے مشہور ہو جائے اس کو عرف کہتے ہیں آگے نیس کو ویچن ہے رسالہ تحزیب الاخلاق کس نے جاری کیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سر سید احمد خان سر سید احمد خان نے رسالہ تحزیب الاخلاق جو ہے وہ جاری کیا تھا آگے نیس کو ویچن ہمارے پاس علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے بانگی درہ بانگی درہ جو ہے اس میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی جو مشہور نظم ہے وہ شکوہ وہ بانگی درہ میں شامل ہے آگے نیس کو ویچن ہمارے پاس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا قوائد کی روح سے کیا ہے تو چار اپشن ہیں ان میں سے جو کریکٹ ہے وہ ہے علیف مہاورہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے تو یہ ایک مہاورہ ہے جو عام عامنی مذہبان میں بولا جاتا ہے معاشرے میں بولا جاتا ہے آگے نیس کو ویچن ہمارے پاس مصابقت کا کیا مطلب ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مقابلہ اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈال تو مصابقت کا مطلب ہے جو مقابلہ آگے نیس کو ویچن ہمارے پاس تزبزب کا کیا مطلب ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم سوچ بچار سوچ بچار تزبزب کا مطلب ہے سوچ بچار کرنا کسی چیز پر کہتے ہیں کہ فلان شخص وہ تزبزب کا شکار ہے کسی معاملے پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی معاملے پر سوچ بچار کر رہا ہے آگے نیس کو ویچن ہمارے پاس سد برگ کس کی شائری کا مجموعہ ہے تو اس میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پرمین شاکر پرمین شاکر نے یہ جو کتاب ہے شائری کا مجموعہ ہے سد برگ یہ تصنیف کی ہے تو اس کے علاوہ بھی پرمین شاکر کی ایک مشہور کتاب ہے خوشبو تو وہ بھی انہیں نے لکھی ہے آگے نیس کو ویچن ہمارے پاس مسدس کے بند میں مسدس کے بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اچھے مسدس جو ہے جیسے مسدس حالی ہے موسیقی